رکن قومی اسملی آمیر لیاقت حسین نے ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑنے کا اعلان کر دیا سوشل میڈیا پر اپنے ایک پیغام میں آمیر لیاقت نے کہا کہ وہ کچھ ہی دیر میں اپنی تیسری اہلیہ کے ساتھ چل رہے تنازع پر پاکستان کی سرزمین سے اپنا آخری بیان جاری کریں گے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے پی ٹی آئے منحرف رکن قومی اسملی نے ہیشٹریک میں اللہ حافظ پاکستان بھی لکھ دیا ہے واضح رہے کہ آمیر لیاقت کی تیسری بیوی دانیہ شاہ نے ان سے الہدگی کے لیے دالت سے رجوع کا رکھا ہے اس دوران دانیہ شاہ کی جانب سے آمیر لیاقت کے حوالے سے متعدد آوڈیوز اور ویڈیوز بھی لیک کی گئیں ایک ویڈیو میں آمیر لیاقت برہنہ حالت میں دکھائی دیئے جس کے بعد سوشل میڈیا پر آمیر لیاقت اور دانیہ شاہ دونوں پر کڑی تنقید کی گئی اس کے ساتھ آمیر لیاقت نے ملک چھوڑنے سے پہلے اپنے بچوں کے نام ایک جذباتی پیغام دیا ہے انسٹرگرام پر ایک تفصیلی بیان جاری کرتے ہوئے آمیر لیاقت نے اپنے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھ پر کچھ کرز ہیں ان کو جلد ادا کر دوں گا ابھی میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں اور میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا یاد رہے کہ چند روز قبل دانیہ شاہ نے آمیر لیاقت پر سنگین الزامات آئیت کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ شوہر کئی کئی روز تک انہیں کمرے میں بند رکھتے تھے سالی سالی رات جگہتے اور کھانا تک نہیں دیتے تھے انہیں بہت زریل و خوار کیا گیا لگنے لگا تھا وہ کسی گناہ کی سزا کاٹری ہیں دانیہ نے تشدد کے الزام آئیت کرنے کے علاوہ یہ بھی کہا کہ آمیر لیاقت آئیس اور کوکین کا نشاہ کرتے تھے